آج جب کوئی دلیل نہیں کوئی جواب نہیں کہتے ہیں ہم تو عدب والے ہیں تو امام ابو حنیفہ ہی بھی عدب تھے کہتے ہیں ہم عدب احترام والے ہیں ہم اس لیے کہتے ہیں یہ ناپسندیدہ ہے اور یہ بھی منفقت ہے جب نظیر غازی مو پہ کہے گستاخی ہے تو ان کی زبانی ہلتی کہ نہیں ناپسندیدہ ہے گستاخی نہیں ہے اور ویسے ناپسندیدہ ہے تو امام ابو حنیفہ کو پتا نہیں تھا کہ جو لفظ سجدہ پاک کے لیے ناپسندیدہ ہے تو وہ نبیوں کے لیے پسندیدہ کیوں ہے پھر ایک نبی کی بات نہیں انبیاء کہا پھر ایک خطا کی بات نہیں خطیات کہا ہم عدب والے ہیں جو عدب کی بڑی ڈگری اردو میں آئے جاتے ہیں سب سے بڑا حوالہ تو بریلی کے تاجدار امام محمد رضا بریلوی ہیں اب دیکھو کتنا عدب کیا اب بابیوں دیوبنیوں کے ترجمے دیکھ لو اور آل حضرت کا دیکھ لو پتا چلتا ہے کہ واقعی عدب والی ذات ہے لیکن آج لگتا ہے یہ شہد ان سے بھی آگے عدب والے ہو گئے ہیں اب دیکھو جب قرآن میں آیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ اب قرآن میں تو مَكَرَ اللَّهُ آیا باقی سب نے یہ ترجمے کہا اللہ نے مَكَر کیا اللہ نے مَكَر کیا اللہ نے مَكَر کیا ماذا اللہ امام نے کیا کہا آپ نے فرما مَاکَرُوا کافروں نے مَكَر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی خفیہ تدبیر فرمائی لفظ مَكَرَ اگرچہ قرآن میں تھا لیکن اگر مردو والوں کو جب سمجھانا تھا تو وہ بات تو منصوب ترجمے والے کی طرف ہوگی جس طرح آپ سارے کہتے ہیں کہ فلان نے غلط ترجمہ کیا اس نے توہین کر دی اس نے یہ کہا کہ اللہ نے مَكَر کیا تو چونکہ ترجمے والے کی طرف منصوب ہوگی بات اگرچہ کلام اللہ کے لئے ترجمہ تو یہ کر رہا ہے نا تو آلہ حضرت پار گزرے تو جیسے یہ شان ہے اللہ کی یہاں آلہ حضرت پار گزرے تو نبیوں کی شانوں کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی آلہ حضرت پار گزر گئے نبیوں کے شانوں کے بارے میں مثلا وَوَجَدَكَ دَالًا فَحَدَا لفظِ دَال عام اس کا معنی گمراہ ہوتا ہے اب آلہ حضرت نے ترجمہ کیا دوسرے لوگ بد مذہب گمراہی کرتے رہے ترجمہ لیکن آلہ حضرت نے کہا اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف را دی یعنی لفظِ دال کا ترجمہ اردو میں بیان کرتے ہوئے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے وہ کیا جو عدب والا ہے لفظِ زمب آیا تو ترجمہ وہ کیا جو عدب والا ہے لفظِ عصا آیا ترجمہ وہ کیا وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَا اپنے رب کی حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے معصیت کی انہوں نے نافرمانی کی یہ نہیں کہا کہ وہ گمراہ ہوئے تو میرے بھائیوں قرآن میں ایک جگہ انبیاء علیہ السلام میں سے ایک عظیم نبی کی طرف خطا کی بھی نسبت ہے یہ جو مسئلہ جو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں تو آلہ حضرت جب اس جگہ پہنچے وہ امام جنہوں نے اللہ کی طرف جو قرآن میں مکر کی نسبت تھی اس کے لحاظ سے بیان کیا لفظِ مکر کے لحاظ سے اس کی وضاحت کی اور ایسے ہی غوایت کے لحاظ سے عصا کے لحاظ سے زم کے لحاظ سے ہر جگہ یہ ذمہ داری کے یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں میری طرح منصوب ہوگا لہذا کوئی بے عدبی والی بات نہیں ہونی چاہیے یہ امام عدب نے لکھا اب خطا کا ترجمہ امام عدب نے کیا کیا یہ ان کے اداوت ہے قیامت تک کے لیے اب بخاری میں حدیث ہے مسلم میں حدیث ہے قیامت کا دن ہوگا یعنی جب امتیں جائیں گی ہماری سفارش کرو تو وہاں لفظ ہے اب بخاری تو مٹا نہیں سکتے ہم دشمن کہیں گے یہ خطائی ہے بخاری فَيَذْكُرُ خَتِعَتَهُمْ وہ نبی اپنی خطیہ کا ذکر کریں گے اپنی خطیہ کا خطا کا ذکر کریں گے وہ نبی اب یہ لفظ جو موجود ہے اس کا ترجمہ اگر خطا کے علاوہ کچھ ہے تو پھر تو خطا امام بخاری کی طرف پھر اثر تو حدیث سرکار کی ہے اور اس کے ساتھ پھر آگے جو یہ خود قرآن میں ہے قرآن کے اندر یہاں ذکر کیا ہے قرآن کے لحاظ سے اب یہ دیکھو یہ ترجمہ اس آیت کا کہ رب زلجلال کی عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ذکر کرتے ہیں یہ ان کی شان میں ان کا قول ہے جو بشکل آیت موجود ہے سورہ شعرہ میں آیت نمبر 82 ادھیان سے سننا واللزی اتماؤ این یغفر لی خطیعتی یوم الدین واللزی اتماؤ این یغفر لی خطیعتی یوم الدین کہ وہ اللہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں مجھے آس ہے وہ بخش دے گا قیامت کے دن کیا بخشے گا خطیعتی لفظ سمجھ آرہا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں خطیعتی اب آلہ حضرت نے یہاں ترجمہ کیا کیا جو کہتے ہیں ہم عدب والے ہیں کہ آلہ حضرت بھی عدبی والے ہیں یہ لفظ لکھا ہے اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے کہ وہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا یہ آلہ حضرت ترجمہ کر رہے ہیں بات کس قیامت بھی عدب علیہ السلام کی چلو آیت میں جو آیت ہے وہ تو ہے ترجمے میں اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی طرف یہ نسبت کہ اگر اس لفظ کے اندر توہین ہوتی بھی عدبی ہوتی تو آلہ حضرت کو ترجمے میں لے آتے یاد ہے ان لوگوں کو گھڑا ہوا یہ فتنہ ہے ہاں یہ کہیں کہ ہم کہ کسی کے لیے جایز نہیں کہ ویسے نسبت کرے انبیاء رہے ہیں مسلم کی طرف ان لفظوں کی اپنی طرف سے لیکن جب عقیدہ بیان ہوگا عقیدے کی آزمائش ہوگی عقیدے کا امتحان ہوگا جس وقت یہ آیات کا معاملہ ہوگا اس وقت اب امام احمد رضا پر علوی سے بڑا دوالا کون ہے یا تو یہ ثابت کریں کہ خطیعتی کا ترجمہ انہوں نے خطائیں نہ کیا ہو اگر کیا تو پھر امام احمد رضا کو خطائی کہوگے کوئی شرم کرو حیاء کرو امام ابو حنیفہ کو خطائی کہوگے یا اس کا جواب دو کہ آمد تک مر جائیں گے مگر اس کا جواب نہیں دے پائیں میں قرآن سے دکھا رہا ہوں میں بخاری سے دکھا رہا ہوں میں مسلم سے دکھا رہا ہوں یہ اصول اور عقیدے کی کتاب ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کوئی ان سے جا کر پوچھ لے